شام کے ساتھ بچ جکے تھے عمران قبل کے گھر جانے کے لیے تک یار ہو گیا وہ کافی جلدی میں نظر آتا تھا پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا مگر جو کچھ بھی تھا وہ اسے جلد سے جلد نمٹا لینا چاہتا تھا اقبال تو اپنی زخمی ٹانگوں کی وجہ سے اس کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا اس نے مجھے ساتھ چلنے پر قائل کر لیا پتہ نہیں کیا بات تھی اب میں اس کی باتوں سے جلدی قائل ہونے لگا تھا اس کے علاوہ اس باغ دوڑ میں مجھے ذاتی دلچسپی بھی محسوس ہونے لگی تھی شاید اس کی بجا یہ تھی کہ میں جتنی دیر عمران کے ساتھ مصروف عمل رہتا میرا دھیان اپنی دکھ کی طرف سے ہٹا رہتا تھا قادرے کا گھر رشید پارک کے علاقے میں تھا پانچ چھ ملے کا مکان تھا متوسط آبادی تھی قادرے نے بتایا تھا کہ یہ قرائے کا گھر ہے گلی اتنی بڑی نہیں تھی کہ گاڑی پارک کی جائے سکتا فیاز نے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے سہمی ہوئی نسوانی آواز میں پوچھا گیا کون میں فیاز ہوں پھوپی جی چند سیکنڈ بعد ایک پریشان چہرے والی چالیس پینتالیس سالہ عورت نے دروازہ کھول دیا فیاز نے اس سے سلام کیا جس کا جواب سپال لہجے میں دیا گیا فیاز نے کہا پھوپی جی ذرا بیٹھک کا دروازہ کھول دیں میرے ساتھ دو مہمان بھی ہیں ادیر عمر عورت پہلے ہی تذبذب نے تھی مہمانوں کا سن کر مزید تذبذب ہو گئی اس نے سر تپا ہمارا جائزہ لیا گلولجی ولجی اسی اندر چلے گی چند سیکنڈ بعد گری میں کھلنے والے ایک دوسرے دروازے پر آہٹ ہوئی یقیناً یہ بیٹھک کا دروازہ تھا دروازہ کھلا اور ہم اندر چلے گئے اسی دوران میں موبائل فون کی بیل ہونے لگی یہ قادرے والا فون تھا عمران نے مجھے تھمایا اور میں نے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا فون سکرین پر صدیقی صاحب کے الفاظ چمک رہے تھے عمران نے بھی نام پڑھا پھر اشارے سے مجھے کہا کہ میں کال لیسیف کروں مگر خاموش نہ ہوں میں نے کال لیسیف کی دوسری طرف سے صدیقی کی پریشان آواز آئی کیا بات ہے قادر ہیلو کہاں ہو تم ہیلو میں دس منٹ سے دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہوں بیل دے رہا ہوں ہیلو ہیلو میں نے فون بند کر دیا کیا کہہ رہا تھا عمران نے سرگوشی میں پوچھے لگتا ہے کہ وہ مجید مٹھو کے گھر کے باہر کھڑا ہے اس کا ابھی تک یہ خیال ہے کہ قادر وہاں گھر کے تیخانے میں ہے عمران نے کہا ہمیں یہاں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے عمران کی بات موں میں ہی رہ گئی ادیڑ عمر عورت دھم سے سوفے پر بیٹھ گئی اس کی پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا اور سانس تیز چل رہی تھی پھوپی جان فیاز پکارا اور اس نے تیزی سے آگے بڑھ گئے ادیڑ عمر عورت کو سنبھالا پھر اس نے آواز دی کبل کبل ایک لڑکی چلاتی ہوئی اندر داخل ہوئی وہ فیاز کے ساتھ مل کر ادیڑ عمر عورت کو سنبھالنے لگی ہم نے بھی مدد کی اور عورت کو سنگل سوفے سے اٹھا کر بڑے سوفے پر لٹا دیا لڑکی پانی لے آئی اس نے اپنے ہاتھ سے ماں کو پانی پلائے پھر اسے زبان کے نیچے رکھنے والی گولی دی لڑکی جو یقیناً کبل تھی شاید عام حالات میں ہمارے سامنے نہ آتی مگر شدید پریشانی نے اسے سب کچھ بلا دیا تھا وہ اچھی شکل اور صورت کی تھی کانوں میں چاندی کی چھوٹی چھوٹی بالیاں تھی اور ناک میں چھوٹا سا کوکا چمک رہا تھا ماں کی حالت ذرا سمل گئی تو اس نے سر پر دوپٹا لیا اور سکس کی امبرنے لگی فیاز نے سوفے پر ایک طرف دو تکیہ رکھ کر کبل کی والدہ کو نیم دراز کر دی کبل نے اسے مزید دبا دی عورت کراہتے ہوئے بولی فیاز ہمیں ہمارے حال پر چھوٹ لو تمہیں خدا رسول کا باستہ ہے کیوں ہم سب کی جان لینے پر تلے ہوئے ہو چھوڑ دو ہماری جان وہ باقاعدہ رونے لگی عمران نے تسلی دینے والے انداز میں کہا ہے خالہ جان یہ آپ نہیں آپ کی مجبوریاں بول رہی ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کی مجبوریاں کیا ہیں آپ فکر مننا ہو اب سب ٹھیک ہو جائے گا آپ لوگ کون ہیں کبل نے پوچھے اس کی پلکے جھکی ہوئی تھی تم ہمیں اپنے بھائی کا دوست سمجھ سکتی ہو لیکن وہ دوست نہیں جنہوں نے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی بلکہ وہ جو اسے تباہی سے بچانا چاہتے ہیں دو بارہ زندگی کی طرف لانا چاہتے ہیں عمران نے کہا آپ کچھ نہ کریں بھائی جان کبل نے پھر جھکی نظروں کے ساتھ کہا ہے ہم اپنے طور پر کوشش کر رہی ہیں اللہ نے چاہا تو آٹھ دس دن تک قادر بھائی گھر پہنچ جائیں گے بات کرتے ہوئے وہ بیچاری کی تصویر نظر آ رہی تھی اس کا رباس خستہ تھا اور کاندے سے کمیز کی سلائی ادھڑی ہوئی تھی وہ اس کاندے کو بار بار گپٹے سے ڈھاپنے کی کوشش کرتی تھی گھر کی حالت سے بھی غربت جھلک رہی تھی اور آپ دونوں کے لئے خوشکبری یہ ہے کہ اب کسی طرح کی کوشش کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ مجبوری اب ختم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ دونوں کو بار بار عبرار صدیقی سے ملنا پڑ رہا تھا اور اس کی ہر ہاں میں ہاں ملانی پڑ رہی تھی عبرار صدیقی کے نام نے ماں بیٹی کے چہرے متغیر کر دیئے پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کبل حکلائی تمہیں پتہ ہے میری بہن عمران نے کہا اور آپ دونوں کے لئے خوشکبری یہ ہے کہ قادر کے لئے اب کس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے قادر کی والدہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی عمران نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا اور اگر دیکھا جائے تو قادر کے لئے کبھی کوئی بڑا خطرہ تھا ہی نہیں بے شک کہ اس نے جرم کیا ہے مگر کچھ لوگوں نے اپنا اُللو سیدھا کرنے کے لئے اس جرم کا سارا بوش قادر پر ڈالا ہے قادر کو اور آپ دونوں کو دوانے دھمکانے کے لئے کچھ سوچے سمجھے جھوٹ بولے گئے ہیں جھوٹ بولے گئے ہیں قبل کی والدہ حیران تھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ جس لٹکی کو اٹھایا گیا تھا اس نے خودکوشی کی ہے وہ جل گئی ہے اور اسب تال میں ختلناک حالت میں پڑی ہے اس نے بیان دیا ہے کہ اس سے زیادتی ہوئی ہے اور اس کا بڑا مجرم قادر ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں بس ایک ڈرامے کا حصہ ہیں اور ڈراما یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا دہشت زدہ کر دیا جائیں کہ آپ ہر جائز نجائز بات ماننے پر مجبور ہو جائیں قادر بالکل خیریت سے ہے اور ہمارے پاس ہے اب آپ لوگوں کو تھوڑی سی حمد کرنا ہوگی اور ان لوگوں کے چنگل سے نکلنا ہوگا آپ کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی اسب تال میں نہیں ہے اور اس کا بیان قبل نے حیران لہتی میں پوچھا کچھ نہیں ہے یہ سب سیڑ سراج کی چالبازی ہے وہ بس ایڈوکیٹ صدیقی کے لیے راستہ صاف کر رہا ہے پر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے قبل کے خوبرو چہرے پر الجن اگری اب عمران اسے کیا بتاتا اور اگر بتاتا بھی تو قبل اور اس کی ماں کی سمجھ میں کیا آنا تھا ترحقیقت تو یہ ٹیکسلا یا مردان کے کھنڈر سے نکلی ہوئی کسی نادر شے کا شخص آنا تھا وہ شے جو غالباً کسی گندارن مورتی کی چکل میں تھی اور ایڈوکیٹ ابرار صدیقی کے پاس تھی اس گندارن پیس و فارڈ کو حاصل کرنے کے لیے سیڑ سراج وغیرہ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے تھے اس ایڈی چوٹی کے زور میں قبل کا گومل بدن اور اس کا شباب بھی شامل ہو گیا تھا وہ بیچاری بے خبری میں ایک ایسے کھیل کا حصہ بن گئی تھی جو نادر اشیاء کی نہایت منافع بکش نکل و حمل سے متعلق تھا اسے رشوت کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا اور وہ لائلم تھے میں سوچ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع ہو کر کہاں پہنسی ہے سیڑ سراج کو تھوڑا سا سبق سکھانے کے لیے عمران نے سری رائز کی گاڑی کو ٹکر لگوائی تھی اس ٹکر کے نتیجے میں گاڑی کے اندر رکھی ہوئی کچھ بوریاں پھٹ گئی تھی اور ان میں سے چاولوں کے ساتھ میٹی برامد ہوئی تھی اس میٹی کے ڈانڈے بہت دور جاملے تھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ عمران کے تیز رفتار ذہن نے رات کو ہی بہت کچھ سوچ لیا تھا وہ کول اور اس کی والدہ اور قادر کو فوری طور پر لاہور سے ملتان بھیجوانے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس کے لیے وہ کافی حد تک انتظام بھی کر چکا تھا صرف دس پندرہ منٹ کے اندر وہ ماں بیٹی کو پوری طرح قائل کر چکا تھا ان دونوں کی آنکھوں سے مسلسل آن سنوا تھے اور وہ حالات کی اس حیران کن تبدیلی پر حیران نظر آتی تھی فیاض کی کیفیت بھی اس سے ملتی جلتی تھی اب ساری صورتحال اس کی سمجھ میں بھی بڑی اچھی طرح آگئی تھی وہ سمجھ چکا تھا کہ مجید مٹوی سے بیرون ملک بھیجوانے کے لیے بیتاب ہو رہا تھا اور اس کی اصل بجا کیا تھی اس نے یہ ساری بات اپنی بھوپی اور بھوپی ذات کول کو بتائی ایک گھنٹے کے اندر اندر کول اور اس کی والدہ گھر کو تعلہ لگا کر ہمارے سار روانہ ہو رہی تھی گھر میں کوئی ایسی قیمتی سامان نہیں تھا جیسے وہاں سے سمیٹا جاتا ہے بس ایک دو گہنے اور تھوڑی سی نقدی تھی یہ چیزیں انہوں نے سار لی ہم واپس راوی روڈ پر پہنچیں وہاں سے قادر کو گاڑی میں بٹھایا قادر نے ماں اور بہن کے گلے لگ کر آن صبح آئے تب اس نے اچانک میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور رو رو کر معافی مانگی میں جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا میں نے دل میں سوچا میں معافی دے نہیں یا نادر مارا کون ہوتا ہوں معافی تو وہ دے جن کے والدین کی جان اس جرم نے لے لی جن کا گھر اجڑا جو دربدر ہوئے قادر کے لیے دل میں ایک نرم گوشہ ہونے کے باوجود میں اس سے کچھ بھی نہ کہہ سکا عمران ان چاروں کو لے کر سٹیشن روانہ ہو گیا ان چاروں میں قادر قبل اس کی والدہ اور ماموزاد فیاض شامل تھے ان کو لاہور سٹیشن سے ملتان جانی مالی ایکسپریکس ٹرین میں سوار ہونا تھا ملتان میں انہیں عمران کے دوست نے محفوظ ٹکانے تک پہنچانا تھا وقت رخصت میں قبل کی آنکھوں میں امید کی خوبصورت کلنے دیکھیں کچھ ایسی ہی کلنے فیاض کی آنکھوں میں بھی تھی میں بستل پر لیٹا رہا اور اپنے حالات کے بارے میں سوچتا رہا آج قادر اور اس کے گھر والوں کا ملاب دیکھ کر مجھے اپنے بچھلے ہوئے بھی شدت سے یاد آنے لگے تھے پتہ نہیں کہ کتنا وقت گزر چکا تھا ان سے ملے ہوئے اب تو میں دنوں کی گنتی بھی بھول چکا تھا کھڑکی میں سے جانکنے والے چاند نے میری اداسی کچھ اور بڑھا دی مجھے لگا کہ ایک زمانہ بید گیا ہے اپنی والدہ کی گود میں سر رکھے ہوئے اور اپنی بہن کا ماتا جمع ہوئے اور اپنے بھائی کو گلے سے لگائے ہوئے میری آنکھوں میں نمی جاگنے لگی میں خود کو مرامت کرنے لگا آخر کیوں میں اپنے گھر والوں کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا اگر میں اپنے محلے میں نہیں جانا چاہتا تھا اپنی جان پہشان والوں سے نہیں ملنا چاہتا تھا تو یہ اور بات تھا مگر اپنے گھر والوں سے ملنے کا کوئی راستہ تو مجھے نکالنا چاہیے تھا میں دیر تک اس بارے میں غور کرتا رہا پھر سو گیا میری آنکھ کلی تو اقبال میرے سرانے کھڑا تھا اس نے ہی مجھے ہلا کر جگہایا تھا کیا بات ہے میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا یار عمران ابھی تک نہیں آیا اس کا فون بھی بند ہے میں نے وال کلاک پر نگاہ دوڑے صبح کے چار بج رہی تھی اتنی دیر کیوں کر دی میں نے کہا یہی تو میں سوچ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ بارہ بجے تک اسے آ جانا چاہیے تھا کیارہ بجے ٹرین چلتی ہے لیکن ہماری ٹرینی لیٹ بھی تو گھنٹوں اور دنوں کی حساب سے ہوتی ہے وائی فون تو کر دیتا اقبال نے کہا اور ایک بار پھر اسے کال کرنے میں مصروف ہو گیا اس بار بھی کوئی جواب نہیں ملا جلانی ہے کسی اور یار دوست کو کر کے دیکھو میں نے مشورہ دیا کیا ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں اقبال بولا اور ایک بار پھر کسی کو کال ملانے میں مصروف ہو گیا میں نے اٹھ کر چائے تیار کی اور اقبال کے ساتھ مل کر عمران کا انتظار کرنے لگا یہ گھر بار ہونے کے لیاکے میں تھا سارا دن گلی محلے اور بازار کا شور سنائی دیتا رہتا تھا لیکن اب اس گھر کے اردگرد زندگی سوئی پڑی تھی ازانیں ابھی نہیں ہوئی تھیں کوئی بات نہیں یار کہیں رک گیا ہوگا میں نے اقبال کو تسلی دی میں اس لیے پریشان ہوں کہ وہ ایسی غیر ذمہ داری دکھاتا نہیں اسے کہیں رکنا ہوتا تو کسی بھی طرح فون پر اطلاع ضرور دیتا تو سکتا ہے کہ آنن فانن کوئی کام پڑ گیا ہو وہ خدای فوجدار تو ہے ہی کسی کا مسئلہ حل کرنے میں لگ گیا ہو گیا پچھلے ہفتے بھی تو ہم لنچ پر اس کا انتظار کرتے رہے تھے اور وہ چاچے نزیر کو لے کر اس افتال پہنچا ہوا تھا ہم باتیں کرتے رہے اور ساتھ ساتھ کسی ایسی آواز یا آہٹ کے منتظرے ہیں جو عمران کی آمد کی نوید دیتی بازار سے کوئی گاڑی گزرتی تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے لیکن جلد ہی اندازہ ہوتا کہ عمران کی گاڑی کی آواز نہیں ہے دن چڑ گیا تھا لیکن عمران کی واپسی نہیں ہوئی اقبال کا چہرہ مرجایا ہوا تھا ایک تو وہ اپنی زخمی ٹانگوں کی وجہ سے تکلیف میں تھا دوسرے عمران کی پریشانی سے شدید متاثر کر رہی تھی اسی دوران میں دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا بازار کے شیر فروش غلام نبی کا ملازم لڑکا ایک ٹری میں ہم تینوں کا بھاری بھرکم ناشتہ لیے کھڑا تھا روزانہ یہی لڑکا ناشتہ لے کر آتا تھا نہاری نان حلوہ اور زبردست قسم کی لسی میں ناشتہ لے کر اندر آ گیا اور ٹری میں اس پر رکھ دی دس بج گئے مگر ہم دونوں میں سے کسی نے ناشتی کو ہاتھ نہیں لگایا وقت گزرنے کے ساتھ پریشانی پڑھ رہی تھی عمران جس قسم کے روز و شب گزار رہا تھا وہ میرے سامنے تھی اس کی دوستیاں بہت تھی تو دشمنیاں بھی بہت تھی ساڑھے دس بجے کے قریب جلان ہی آ گیا اس نے کہا ہے ریلوے سٹیشن سے ہو کر آ رہا ہوں ملتان جانے والی ٹرین صرف پندرہ بیس منٹ کی تاخیر سے سباہ گیارہ بجے روانہ ہو گئی تھی کہیں اور بھی پتا کیا اکبال نے پوچھا میوہ سبتال گنگا رام کی امرجنسی دیکھ کر آئے ہوں سرفراز نے کہا کہ وہ آس پاس کے دو تین تھانوں میں پتا کر لے مگر لگتا نہیں کہ اس سے کوئی فادہ ہوگا اگر ہیرو بھائی نے رابطہ کرنا ہوتا تو وہ کہیں سے بھی کر سکتے تھے یا تو وہ کہیں بری طرح پھنس گئے ہیں یا جان بوچھ کر رابطہ کرنا نہیں شاہتے کہیں آزاد ہونے کے بعد اس قادر لمبے نہیں کوئی چکل نہ چلا دیا ہوجلانی نے کہا لگتا تو نہیں ایسے اقبال نے نفی میں سر ہلایا وہ تو بس اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا سیڑ سراج وغیرہ کا اصل چہرہ بھی اس نے دیکھ لیا ہے وہ ان سے کہیں دور چلا جانا چاہتا ہے اگلے تین چار گھنٹے بھی شدید پریشانی میں گزرے کہیں سے امران کا فون آیا اور نہ اس کی گاڑی کا کوئی سراغ ملے قادر کا موبائل بھی امران ہی کے پاس تھا اس نمبر پر بھی اقبال اور جلانی نے بہت سی کالے کی مگر جواب نہیں آیا اسی دوران میں سرکس سے اسیسٹنٹ مینیجر عباز کا فون آ گیا اس امران کی گنشدگی کی اطلاع ہو چکی تھی اور وہ بھی ازہد پریشان تھا اپنے طور پر وہ بھی امران کو ڈھوننے میں لگا ہوا تھا سرکس سے فون آیا تو میرا دھیان شاہین کی طرف چلا گیا وہ امران کی گل فرینڈ تھی کم از کم امران کہتا تو یہی تھا وہ اکثر سرکس میں اور پھر فون پر بھی اسے چھیر چارڈ کرتا رہتا تھا وہ اسے اپنے ہونے والے بچوں کی ماں کہتا تھا اس نے بچوں کے نام اور پیشے وغیرہ بھی منتخب کر رکھے تھے اس حوالے سے شاہین کے ساتھ اس کی دلچسپ نوک جوک ہوتی تھی میں نے اقبال سے کہا یار کہیں وہ شاہین کے پاس ہی نہ چلا گیا ہو نہیں یار اس بارے میں وہ اتنا سنجیدہ نہیں کہ رات گزار میں اس کے پاس چلا جائے مگر شاہین کا بھی تو کوئی فون نہیں آیا اگر سرکس میں اس کے گم ہونے کا پتہ چل جاتا تو شاہین کو بھی معلوم ہو گیا ہو گا لیکن ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ عباس نے جان بوچ کر یہ خبر شاہین سے چھپائی ہو وہ بڑی جلتی رونا دھونا چرو کر دیتی ہے عمران کی شخصیت اتنی سہرنگیز تھی کہ اس کی غیر موجودگی کو نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا تھا وہ حواس پر چھا جاتا تھا دل و دماغ میں سرائت کل جاتا تھا میں سوچنے لگا ایک دن وہ تھا کہ ایک میڈیکل سٹور کے سامنے وہ مجھے سرے را ملا تھا نہ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا لیکن وہ میرے مردہ جسم کے ساتھ زندگی بن کر چمٹ گیا ہے میں دو تین روز اس کوشش میں رہا تھا کہ موقع ملتے ہی اس کے پاس سے نہیں کھسک جاؤں لیکن آج یہ صورت حل تھی کہ اس کی غیر موجودگی مجھے اندر سے کھوکلا کر رہی تھی مجھے یوں محسوس ہوا کہ اپنی تمام تر پریشانیوں کے ساتھ میں ایک دم اکیلہ رہ گیا ہوں کسی کی خوبصورت مسکراہت کسی کی چوڑی چھاتی اور مضبوط بازو نے میرے اردگرد حفاظت کا جو حصار سا بنا رکھا تھا وہ ایک دم ٹوٹ گیا ہے میں اسے دوبارہ دیکھنے اور اسے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا ہے شام کے ساتھ بجے تھی جیلانی اور سرفراز عمران کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے گھر میں ایک بال اور میں تھا کال بیل ہوئی میں نے دروازہ کھولا اور چونگ گیا سامنے سلیم کھڑا تھا یہ عمران کا وہی پرانا دوست تھا جس نے ایک رات ہمیں میڈم کی لال کوٹی سے بروقت نکالا تھا اور ایک بڑی مسئبت سے بچایا تھا بعد میں وہ یہاں عمران سے ملنے بھی آیا تھا آج کافی دنوں بعد میں دوبارہ اس کی صورت دیکھ رہا تھا اسلام علیکم اس نے کہا اور لنگراتا ہوا تیزی سے اندر آ گیا خیریت تو ہے میں نے پوچھا خیریت نہیں ہے اس نے ترجوات دیا اقبال کہاں ہے میں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا کوئی اور تو نہیں ہے اس نے پوچھا فیلحال تو نہیں ہے ہم دونوں کمرے میں اقبال کے پاس آگئے اقبال نے اپنی زخمی ٹانگوں کی وجہ سے نکر پہن رکھی تھی اور کسی کو فون کر رہا تھا سلیم کو اور اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر وہ بھی چونگ گیا سلیم نے سراسی مالحجم کہا اقبال بھائی اچھی خبر نہیں ہے ہیرو بھائی کو میڈم کے گارڈز نے پکڑ لیا ہے اور کوٹھی لے گئے ہیں میڈم کو بہت کچھ پتا چل گیا ہے یہ دھماکہ خیز اطلاع تھی اندیشے تو ہمارے ذہنوں میں بہت سے تھے لیکن یہ تو بدترین اندیشہ تھا جو حقیقت کا روب دھار رہا تھا تمہیں کیسے پتا چلا اقبال نے لرستی آواز میں پوچھا میں خود دیکھ کر آ رہا ہوں یہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے اقبال بھائی عمران بھائی کی گاڑی بھی لال کوٹھی میں ہے گاڑی کی ریجیسٹریشن بک مرے اندازے کے مطابق گاڑی کے اندر سے نہیں ملی لیکن ریجیسٹریشن آفیس سے تو ایڈریس کا پتا چل سکتا ہے اگر ریجیسٹریشن میں یہاں کا ایڈریس ہی لکھا ہے تو میڈم کے بندے کسی بھی وقت یہاں کون سکتے ہیں ایرو بھائی کے بعد اب آپ دونوں بھی سخت خطرے میں ہیں آپ دونوں کو فوراں یہاں سے نکلنا ہوگا وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا لیکن یہ سب ہوا کیسے میں نے کہا ہے نا یہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے آپ بس فوراں یہاں سے نکلیں میں خود کو سخت خطرے میں ڈال کر صرف آپ کے خاطر یہاں آیا ہوں ہم کہاں جا سکتے ہیں کہیں بھی لیکن یہاں سے تو فوراں نکلنا ہوگا کیسے جائیں گے اقبال نے پوچھا میں ایک دوست کی سجو کی بہن لائے ہوں وزار کے کونے پر کھڑی ہے سلیم کے تاثرات گبا تھے کہ وہ واقعی پریشان ہیں اور جو کہہ رہا ہے خلو سے کہہ رہا ہے ہم دونوں نے آپس میں مختصر مشورہ کیا اور سلیم کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو گئے اقبال نے پتلون پہنی اور کچھ ضروری اشیاں ایک شولڈر بیگ میں رکھی ان میں ایک کولڈ پسٹل اور اس کی قریبن پانچ درجن گولیاں بھی تھیں سلیم نے کہا اپنے باقی ساتھیوں کو بھی اطلاع دے دو کہ ان میں سے کوئی بھی اب یہاں نہیں آئے وقتی طور پر یہ سارے لوگ اپنے ٹھکانوں سے ہی در ادھر ہو جائیں اقبال نے جیلانی کا نمبر ملایا اور اسے مختصر الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کر دیا اسی دوران میں سلیم سزوکی وین کو بلکل گھر کے دروازے کے پاس لیا ہے یہ اقبال کے لئے بہتر تھا اپنی زخمی ٹانگوں کے ساتھ چلنا اس کے لئے کافی دشوار ثابت ہو رہا تھا چند ہی سیکنڈز بعد ہم گھر کو تعلی لگا کر سزوکی وین میں سوار ہو رہی تھے میں سلیم کے ساتھ آگے بڑھ گیا اقبال پشلی نشست پر چلا گیا شام گہری ہو گئی تھی بازار کی روشنیاں جگمگا رہی تھی دکانوں پر رشت تھا ٹی وی چل رہے تھے کہہ کے گونج رہے تھے ایک تھڑے پر چاچا نے زیر نیا اکبر اور ان کے دیگر عمر رسیدہ ہم جولی چائے پینے اور گپے لگانے میں مصروف تھے جن کی اپنی رفتار سے چلتی رہی تھی اس کا موسم عموماً ایک ہی رہتا تھا تاہم دیکھنے والی آنکھ کے لیے یہ موسم بدلتے رہتے تھے اس تبدیلی کا تعلق انسان کے اپنے اندر کے موسم سے ہوتا ہے ہمارے اندر دکھ پریشانی اور کسی حد تک خوف کا موسم تھا اور اس کیفیت کی وجہ سے ہمارے اردگرد موجود زندگی کی کیفیت بھی بدل گئی تھی ڈبل ڈور وین سست روی سے چلتی بازار سے گزرے اور پھر بڑی سڑک پر آ گئی بڑی سڑک پر آتے ہی جیسے سلیم کی شدید پریشانی ماند پڑنا شروع ہو گئی اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا ہے اب تم دونوں کم از کم فوری مسئیبت سے تو بچ گئے ہو اب کسی بازار کے شائع خانے میں جا کر بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ کر سوچ لو کہ اب کہاں جانا ہے عمران ٹھیک تو ہے نا میں نے اندرونی بیتابی کو چھپاتے ہوئے پوچھا تابیش بھائی میں آپ لوگوں کو جھوٹی تسلی دینا نہیں چاہتا انہوں نے عمران بھائی سے مارپیٹ کی ہے لیکن یہ تو شروعات ہے آگے کیا ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا میڈم بہت زیادہ غصے میں نظر آتی ہے گاڑی ایک ٹرافک سگنل پر لکی یہ منارے پاکستان کا علاقہ تھا منٹو پارک کی طرف جانے والی سڑک پر ٹرافک زیادہ نہیں تھی ایک شخص دائیں طرف سے گاڑی کے قریب آیا میں سمجھا کہ وہ مانگنے والا ہے یا پھر راستہ پوچھنے والا ہے اچانک اس نے گاڑی کا سلائڈنگ دروازہ کھولا اور اقبال کے برابر میں بیٹھ گیا این اسی لمحے بائیں طرف والے دروازے پر بھی ایک شخص نومدار ہوا اس نے عد کھلی کھڑکی میں ہاتھ ڈال کر لکھ ہٹایا اور دروازہ کھول کر اقبال کے بائیں طرف بیٹھ گیا یہ اتنی تیزی اور صفائی سے ہوا کہ بھری پوری سڑک کے باوجود کسی کو کسی طرح کا شک نہیں ہوا تھا دیکھنے والوں کو بلکل یہی لگا ہو گا کہ اندر آنے والے ہمارے شناسہ ہیں اور ہم نے شاید انہیں سرے راہ لفت دی ہے پہلے داخل ہونے والے شخص نے نہایت سرد لہجے میں کہا ہے میرے ہاتھ میں بڑا ہوا پہ سول ہے خریت چاہتے ہو تو چپ چاپ بیٹھے رہو اس کی آباز میں موجود سنگینی کے بات کہ وہ صرف دھمکا نہیں رہا ہے میرے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے ہاتھ پڑھا کر میرے سائیڈ والے دروازے کو لاغ کر دیا اور احتیاطاً اپنے ہاتھ لاغ کے اوپر ہی رکھا تاکہ میں اچانک باہر نکلنے کی کوشش نہ کروں اس کے پاس سے الکوہل اور سگریٹ کی ملی جولی بو آ رہی تھی میری جسم کے ہر مسام سے پسینہ پوٹ رہا تھا منتقی طور پر پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے عمران پر ہاتھ ڈال چکے ہیں میں نے کنکیوں سے دیکھا سلیم کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا سٹیرنگ ویل پر اس کے ہاتھ لرز رہے تھے قبردار سلیم ہے دائیں طرف والا شخص پھنکا رہا اب کوئی چالا کے دکھائی تو یہی پر ڈھیر کر دوں گا اور پسٹول پر سائل انسر جڑا ہے کسی کو آواز دکھ نہیں آئے گی تیرا کھوپرا ٹوٹنے کی بولنے والے کی آواز میں ایسی درندگی تھی کہ سلیم بے ساختہ اس بات میں سر ہیلانے پر مجبور ہو گیا چل اشارہ کھل گیا ہے بس چھپ چاپ سیدھا چلتا جا جہاں مرنا ہوگا تمہیں بتا دیں گے اب اس بات میں شباہ کم ہی رہ گیا تھا یہ میڈم نادیا یا سفورہ کے پالتو گنڈے تھے ممکن تھا کہ کسی شک کی بنابن انہوں نے سلیم کا پیشہ کیا ہو اور یہاں تک پہنچ گئے ہو کچھ ہی دیر بعد یہ پیچھے والی بات درست معلوم ہونے رگی ایک تویوٹا جیب مسلسل ہمارے پیچھ آ رہی تھی ہماری وین میں گھسنے والے دونوں افرادوں نے جیب والوں کو ہاتھ سے چند اشارے بھی کی ہماری گاڑی میں گھسنے والے دونوں افراد صورتوں سے ہی بدباش نظر آتے تھے وہ دونوں یقیناً اس جیب سے ہی اترے تھے دونوں نے شلوار کمیس پہن رکھی تھی ایک کے ہاتھ میں لمبی نال کا پیسٹول تھا جس کی ایک جھلک میں دیکھ چکا تھا یہ لمبی نال دراصل پیسٹول کا سائلنسر تھا دوسرے شخص نے گرم چادر کی بکل مار رکھی تھی سر پر گرم ٹوٹی تھی مجھے شک پڑھ رہا تھا کہ اس کی چادر کے نیچے کوئی چھوٹے بیرل باری رائیفل ہے بعد ازا میرا یہ اندازہ درست ہوا ایک جگہ سلیم نے گاڑی آہستہ کر دی یوں لگتا تھا کہ گبرہات کی وجہ سے اسے دل کا دورہ پڑ جائے گا یا اس قسم کا کوئی اور کام ہو جائے گا وہ کامتی آواز میں گرم چادر والے کو مخاطب کر کے بولا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں مختیار صاحب بکو آس بند کرو اکھب سے دھارتی ہوئی آواز آئی چپ چاپ گاڑی چلاتے رہو اب جو بات ہوگی کوٹھی پہنچ کر ہی ہوگی لیکن میں نے چپ ہو جا گرم چادر والا چنگار ہے نہیں تو ابھی گردن توڑ دوں گا میں نے بولنے والے کی آواز اور لب و لہجے سے اندازہ لگا ہے کہ یہ ان گارڈز میں سے ایک ہے جن سے چھوٹی میڈم کی کوٹھی میں امران اور اقبال نے مارہ ماری کی تھی بعد ازائی امران نے ان ہٹے کٹے گارڈز کو دو واتھرومز میں بند کر دیا تھا اکب میں بیٹا ہوا چادر پوشٹ ڈائیونگ کے سلسلے میں سلیم کو ہدایات دیتا رہا ہے جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم شہرہ اے قائدی آزم پر آ گئے ہیں اور ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں ائرپورٹ کی طرف جانے کا مطلب اس کے سبا اور کچھ نہیں تھا کہ ہم یہ لال کوٹھیوں میں لے جایا جا رہا ہے تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے واری ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں